عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ جنازہ ہوتے ہوئے عورتیں نہیں دیکھ سکتی یعنی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو اور عورتیں اس وقت دیکھ لیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے ناجائز ہے اسی طرح جب میت کو دفن کے لیے لے کے جا رہے ہوں اس وقت بھی اگر عورتیں دیکھ لیں نظر پڑھ جائے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کی شرعی اعتبار سے کیا حقیقت ہے صحیح مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ آپ سمجھئے ایک مسئلہ سمجھئے شریعت کا نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے یعنی چند لوگ اگر ادا کر لیں تو پھر سب کی طرف سے سب لوگ بری ہو جائیں گے قیامت میں کسی کو سوال نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی نے پڑھی تو چتنے علاقے کے رہنے والے ہیں جتنے لوگوں کی قدرت تھی نماز جنازہ پڑھنے کی اور نہیں پڑھے ہیں تو سمجھئے سب کو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ فرض کیسے چھوڑا جیسے فرض روزہ ہے جیسے فرض زکاة ہے جیسے فرض عام نمازیں ہیں ویسے ہی فرض نماز جنازہ بھی ہے لیکن ہاں یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ کفایہ ہے کفایہ کا مطلب ہے چند لوگ اگر ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اب مسئلہ سمجھئے کوئی جگہ ایسی ہو کہ صرف عورتیں ہوں اس علاقے میں کوئی مرد نہ ہو پھر اس موقع پہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے کوئی بھی مرد اس وقت نہیں ہے سمجھئے کام میں گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے اس وقت موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں گی پھر اس کے بعد دفن لے کر کریں گی اب سمجھئے کیا پتا چلا پتلا یہ چلا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے چند صورتوں میں نماز جنازہ پڑھنا فرض ہو جاتا ہے اگر عورتیں کہیں کہ ہم لوگ عورت ہیں ہم تو عورتیں ہیں ہم کیا نماز جنازہ پڑھیں گی بس میت کو ویسے ہی لے کے دفن کر دیں کہیں دفن مٹی کے نیچے ڈال دیں سمجھئے کہ تمام کی تمام عورتیں اس وقت گنہگار ہو جائیں گے اس سے پتا چلا کہ نماز جنازہ پڑھنا عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے پھر عورتیں پڑھتی کیوں نہیں ہیں بھائی جب مرد حضرات جن کو باہر نکلنے کی شریعت میں اجازت ہے وہ لوگ ادا کر لیے پھر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیوں کہیں گے کیا ضرورت ہے کہ وہ باہر جا کر نماز جنازہ ادا کریں اسی لیے عورتیں نماز جنازہ ادا نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے اور فرض ہے لیکن مرد ادا کر لیے تو کافی ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ بھی اس فرض سے بری ہو گئے لیکن جیسے حج وغیرہ کے موقع پہ عمرہ وغیرہ کرنے جو جاتے ہیں وہاں پر مسجد نبوی میں یا مسجد حرام وغیرہ میں کسی اور مسجد میں اس موقع پہ عورتیں بھی نماز جنازہ ادا کرتی ہیں کیونکہ وہاں پر عورتیں موجود ہیں ان کے لئے کہیں سے آنا نہیں پڑتا ہے گھر سے باہر اس وقت جانا نہیں پڑتا ہے وہیں پر نماز کے بعد مسجد میں نماز ہو گئی وہیں پر فوراں نماز جنازہ تو ایسی صورتوں میں عورتیں وہاں پر نماز جنازہ ادا کرتی ہیں تو اسی لئے مسئلہ سمجھئے کہ عورتوں کے لئے نماز جنازہ ادا کرنا کوئی حرام گناہ نہیں ہے لیکن ہاں آج کیا وقت میں گھر سے نکلنا پڑے گا اسی لئے فتنہ ہے اس فتنے کو بند کرنے کے لئے مرد حضرات اگر ادا کر لئے تو کام چل گئے سب کے لئے اسی لئے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے اب سمجھئے کیا مسئلہ پتا چلا پتا یہ چلا کہ نماز جنازہ بزاتے خود نماز جو ہے نماز جنازہ اس کو پڑھنے کی شریعت میں اجازت ہے عورتوں کے لئے تو جنازہ دیکھ لینے سے گناہ کی بات کہاں سے آئے گی تو اس سے صاف طور پر یہ مسئلہ ہل ہو رہا ہے کہ عورتوں کے لئے جنازے کو دیکھنا یا نماز جنازہ ہوتے ہوئے دیکھ لینا یا میت کو قبرستان لے کے جاتے وقت دیکھ لینا یا جنازے کے وقت وہاں دیکھنا کہ لوگ کتنے ہیں کیا ہیں نہیں ہیں گھر میں رہ کر ادھر ادھر دیکھنا تو اس سے کوئی حرام نہیں ہوگا اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا ہے لوگوں میں جو مشہور باتیں پھیلی ہوئی ہیں یاد رکھئے کہ یہ بہت خطرناک ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو اگر آپ نے حرام کو حلال سمجھا اور حلال کو پھر حرام سمجھا سمجھئے کہ شریعت کی نظر میں سخت مجرم ہے اور قیامت میں سخت سزا ملے گی آپ کو اور جہنم کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں شریعت کو آپ بدل رہے ہیں کیونکہ جو حلال ہے اس کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں اسی لیے کسی بھی مسئلے میں حرام حلال گناہ جائز ناجائز کہنے سے پہلے صحیح طریقے پہ تحقیق کر لیجئے ورنہ سخت مجرم قرار دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے